اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا و ما کننا لنا احتدیا لولا ان حدان اللہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم اصفلی علا سیدنا و مولانا محمد عدد ما فیلم اللہ صلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین اس ذرہ ناچیز کے ساتھ پروگرام کا بنیادی مقصد سنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کرنا ہے ہم ہر گھر تک شریعت متحرہ کی تعلیمات کو پہنچا رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ شریعت ہم سے کیا تقاضہ کرتی ہے زندگی کے تمام معاملات میں کیونکہ ہمارا دین جناب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے لے کے آئے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ وہ مکمل اور جامع ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں مکمل اور جامع رہنمائی فرام کرتا ہے اگر بات ہو ہمارے روز مرہ کی زندگی کی تو جناب ہم جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس دور میں سوشل میڈیا کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور کیوں نہ ہو دور بیٹھے ہوئے شخص کو ایک بندہ اپنا ایک گیجٹ اٹھاتا ہے اور کوئی بھی ویب سائٹ یا کسی بھی چیز کو لاغ ان کرتا ہے اور جناب کسی دوسرے شخص تک بغیر کوئی رقم ایک خاصی رقم خرچ کیے ہوئے کسی انفاق کے بغیر وہ اس تک رسائی حاصل کر لیتا ہے اور تو اور بات نہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ اپنے نظریات تک اس تک پہنچا سکتا ہے اب یہ کسی حد تک تو بہتر ہے اچھا ہے لیکن ایک حد تک اسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا نقصان دے بھی ہو سکتا ہے تو جناب سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے بہت سارے مواقع ہیں آن لائن جوبز ہو رہی ہیں آن لائن ارننگ ہو رہی ہیں جناب معاملات ہم بلنگ کر رہے ہیں آن لائن شرعہ کماز اس تعلق سے کیا ہیں پھر سوشل میڈیا پہ خواتین کیا دعوت کا کیا تبلیغ کا کام کر سکتی ہیں کیا ایک خاص انداز میں مذہبی تعلیمات اپنے دوسری بہنوں تک پہنچا سکتی ہیں آج ہم سیکھیں گے سمجھیں گے جانیں گے ہماری بہنوں سے جو ما شاء اللہ ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں اور دینی علم سیکھا بھی ہے اور ما شاء اللہ دسترس رکھتی ہیں ہماری جو پہلی بہمان سکولر ہیں پر مغض اور جامع گفتگو آپ کا خاصہ عالمہ صفہ فاطمہ کو سلام آس کرتے ہیں سلام علیکم خوش آمدیت کہتے ہیں میری بہن ہماری جو دوسری مہمان سکولر ہیں ما شاء اللہ آپ بھی مکمل اور جامع گفتگو فرماتی ہیں عالمہ صدف پروین کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں آپ خیریت سے ہیں ماشاء اللہ آپ دونوں عالمات کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور ہم سب کی خوش نصیبی کہ ما شاء اللہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمان افروز اور مکمل گفتگو آپ کا خاصہ ہے مفتی حسن نوید نیازی صاحب کو بھی ہم سلام عرض کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور انہیں خوش آمدیت کہتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جناب عالمہ صفہ فاطمہ آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے پہلے تو سکشل میڈیا کے حوال سے تھوڑا سا کلام کر لیجئے پھر آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے کمانے کے بھی یعنی آرننگ کے بھی بہت سارے مواقع میسر ہیں بالخصوص ہم خواتین کے حوالے سے بات کریں گے تو یہ جو آن لائن آرننگز ہیں ان کا شرح حکم کیا ہے اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمتیں رب نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ضروری ہے کہ جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی گئی ہیں ہم ان کا صحیح طور پر اور جائز کاموں میں استعمال کریں جہاں تک آن لائن آرننگ کا تعلق ہے تو دیکھیں جس طرح انسان کے لیے فیزیکلی نفع حاصل کرنا محنت کرنا اور اس سے پروفٹ حاصل کرنا جائز ہوتا ہے اسی طرح آن لائن سرویسز کا بھی اپنا ایک وجود ہے اگر کوئی شخص آن لائن پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے یا کوئی شخص اس کے ذریعے نفع حاصل کرتا ہے تو یہ شرعن بالکل درست ہوگا جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا احل اللہ البعیع وحرمر ربا یعنی اللہ رب العزت نے جائز نفع حاصل کرنا حلال رکھا ہے اور ناجائز نفع حاصل کرنے کو حرام فرمایا ہے یہی سے معلوم ہو گیا کہ جس طرح باقی تمام مسائل میں کچھ قیودات کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کچھ شرائط کو ملہوز خاطر رکھنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح جب ہم خرید و فروغ کریں گے کوئی چیز بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں تو اس مقام پر بھی ہمیں کچھ شرائط کا خیال لکھنا ضروری ہے جن میں سے سب سے پہلی بنیادی شرط جو میں یہاں ارز کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز خرید رہے ہوں یا کسی چیز کو بیچ رہے ہوں تو دونوں فریقین کے درمیان جو شخص بیچ رہا ہے یا جو شخص خرید رہا ہے ان دونوں کے درمیان ایسی شرائط مقرر نہیں ہونی چاہیے جو بعد میں جھگڑے کا باعث بن سکیں کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان تکونا تجاروتن ان ترادم منکم یعنی تمہارے درمیان جو تجارت ہو وہ باہیمی رضا مندی سے ہونی چاہیے کوئی ایسی شرط مقرر درمیان میں نہیں ہونی چاہیے جو بعد میں جھگڑے کا باعث بن سکے بعد میں اس کی وجہ سے تنازو پیدا ہو سکے اس کی مثال دیتی ہوں کہ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی چیز سیل کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ریٹرن ایبل نہیں ہے تو وہ شخص جس نے انٹرنیٹ کے ذریعے اس چیز کو خریدا ہے تصویر دیکھ کر یا بغیر دیکھے ہی خرید لیا تو اس کو یہ رائٹ حاصل ہے بلکل یہ بات اس کے لیے معتبر ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھنے کے بعد اس بے کو ختم کر سکتا ہے اس سودے کو ختم کر سکتا ہے اس کو واپس کر سکتا ہے یہ ریٹرن ایبل چیز ہونی چاہیے اور جو بیچنے والا ہے اس کی طرف سے بھی جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سیون ڈیز کا یا تھری ڈیز کا ایک وہ دے دیا جاتا ہے کہ اتنے دن میں آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں مگر ایسا ہوتا نہیں ہے جی میں یہی ارز کر رہی ہوں کہ اگر بلفرض کسی نے یہ کنڈیشن اپنی واضح کر دی ہے کہ آپ واپس کر سکتے ہیں دیکھ کر اگر آپ اس پر رضا مندی آپ کی ظاہر نہ ہو اور آپ اس سے راضی نہ ہو تو آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں تو یہ رائٹ شریعت نے خریدنے والے کو بھی دیا ہے اور بیچنے والے کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی خریدار اس رائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو واپس کر رہا ہے تو وہ اپنی اس بات کا جو انہوں نے کنڈیشن لکھی تھی اس کا لحاظ بھی رکھیں اور پھر اس کے بعد اگر بلفرز اس میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو اس چیز کو واپس کر کے اور صحیح چیز خریدنے والے تک پہنچائی جائے دوسری بات یہاں پر یہ ارز کروں گی کہ اگر بلفرز کسی سے ہم کہیں انویسمنٹ کر رہے ہیں تو تمام ٹرمز اور کنڈیشنز آپ کے اوپر بلکل واضح ہونی چاہیے مثال کے طور پر کسی کے ساتھ آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں اور درمیان میں یہ تمام چیزیں مثال کے طور پر آپ کا پیسہ جو آپ نے انویسٹ کیا وہ اپنی جگہ محفوظ رہے گا اور اس کے اوپر جب اس کو کسی بزنس میں استعمال کیا جائے گا تو جو ارننگ ہوگی اس میں آپ کو بھی حصہ دیا جائے گا اگر یہ بات آپ کو معلوم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں بلکل کلیر ہونی چاہیے مثال کے طور پر آپ کی پیمنٹ جائز کام میں استعمال ہوگی یہ بات بلکل واضح ہونی چاہیے اس کے علاوہ بھی تمام چیزیں جو بعد میں آپ کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں وہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ سے پیمنٹ لینے والا آپ پر واضح بھی کرے گا اور آپ اسے اگر ایگری کرتے ہیں تب ہی آپ کے لئے یہ بزنس کرنا درست ہوگا اس کے علاوہ چند باتیں یہ ہیں کہ مبی یعنی جس چیز کو خریدا جا رہا ہے وہ موجود بھی ہو مثال کے طور پر آپ نے آن لائن کسی چیز کو خریدا تو جب تک آپ کے قبضے میں وہ چیز نہ آئے جب تک آپ اس کے مکمل طور پر مالک نہ بن جائیں اس وقت تک آپ اس کو آگے سیل نہیں کر سکتے ایک طرف سے ہم خریدتے ہیں اور ابھی وہ چیز ہمارے پاس نہیں آئی ہوتی ہے اور ہم آگے مزید اس کو سیل کرنے کے لئے نیٹ پر دے دیتے ہیں تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے پہلے آپ نے جو چیز خریدی ہے وہ آپ کے قبضے میں آ جائے اس کے بعد آپ اس کو مزید آگے سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آخری بات یہ ارز کروں گی کہ حلال چیز جو آپ بیچ رہے ہیں وہ فی نفسی ہی وہ خود بھی حلال ہونی چاہیے اور کسی قسم کے حرام امور آپ کی بے میں شامل نہیں ہونے چاہیے جیسا کہ اللہ رب العزت نے سود کو ناجائز قرار دیا اسی طرح اگر ہماری جو ہم چیز بیچ رہے ہیں وہ تو حلال ہے لیکن جب ہم اس کا ایٹ دیتے ہیں تو اس میں حرام امور شامل ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم پیش نظر رکھیں اور آخری بات یہ ارز کروں گی کہ یہ چند بنیادی اصول ہیں جو میں نے ارز کیے ہیں اس کے علاوہ بہت سی ایسی پیچیدگیاں ہیں کہ ہم جب خرید و فروغ کرتے ہیں تو ان کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے لہذا لازم ہے کہ اگر ہم اس طرح کی کوئی آن لائن پرچیزنگ کر رہے ہیں یا کچھ خرید و فروغ کا معاملہ ہے تو پھر اس میں ہمیں علماء سے ضرور رہنمائی لینی چاہیے تاکہ اگر بعد میں اس بزنس میں کسی قسم کی خرابی آتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دے یوں ہے کہ ہم نے حرام کمایا اور ہو سکتا ہے بعض صورتیں ایسی ہوں کہ وہ حرام کمانے کا باعث بن رہی ہوں لہذا پہلے ہی شرع رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے تاکہ جو نفع ہمیں حاصل ہو وہ بالکل حلال ہو اور اس کو استعمال کرنے میں کسی قسم کی شرعن کوئی خباہت نہ ہو جی جناب آلائن آرننگ اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ نے ہم نے آلائن آرننگ کے حوالے سے بات کی سلام علیکم جی اللہ کا شکر میری بہن کیا پوچھنا چاہتی ہے خوش آمدیت بہت شکریہ میں نے سوال پوچھنا ہے کہ اصل میں ایمان کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے اور ایمان کی مضبوطی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے بہت اچھا سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جیناب آج دین اور خواتین میں روز مرہ کے مسائل لسکس کیے جا رہے ہیں میری بہنیں جو اس وقت براہ راست اے آر وائی کیو ٹی وی اے کی سکرین پر ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ یہ بات سمجھ سکتی ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے معاملات کیے جا رہے ہیں بہت سارے ڈیلنگز ہو رہی ہیں یہاں تک کہ خواتین آن لائن پیسے بھی کمائے رہی ہیں جیسے ہم آن لائن ارننگ کہہ سکتے ہیں اس تعلق سے شرع احکام ہم نے عالمہ صفحہ فاطمہ سے بریک سے قبل سیکھے ہیں طویل وہ ایک جواب تھا آپ یوٹیوب پہ جب یہ پروگرام اپلوڈ ہوگا یا صبح دس بجے جب ریپیٹ ہوتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق تو دیکھ سکتے ہیں بات کو آگے پڑھائیں گے سوشل میڈیا ہی پہ عالمہ صدف فرمین ہم جاننا چاہیں گے آپ سے ایک نیا سوال آپ کی اسم لے کے آ رہی ہوں خواتین دعوت و تبلیغ کا بھی کام کر رہی ہیں اس حوالے سے یہ کام کرنا کیسا ہے یعنی اس میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے آپ کیا فرمائیں گی شرع احکامات کیا ہیں اور کن باتوں کو ملہوز رکھنا ضروری ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا رفاہ البخاری نے روایت کیا ہے کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو اس میں سیغہ بلگو عمر ہے اور یہ جمع کا سیغہ ہے اس میں جہاں مردوں کو حکم ہے وہاں تقریباً اس حکم کے تحت خواتین بھی شامل ہے اور جو شرع تعلیمات ہیں اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس میں خواتین کے لیے انتہائی پردے کا حکم ارشاد فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُودِ كُنَّا وَلَا تَبَرْرَجْنَا تَبَرُّ جَاہِلِيَتِ رُولَا یعنی اپنے گھروں میں ٹھہری رہو بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی اب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا جس کے ذریعے کوئی بھی اہم کام کر سکتے ہیں اور ان کی جو رسائی ہے وہ تمام لوگوں تک ہے تمام لوگ بہ آسانی یہاں تک پہنچ سکتے ہیں اب اس ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے اچھے روک تو بہت کم ہی ہیں بہت سارے ایسے روک بھی ہیں جو اسلام کا لبادہ اور کر جو مسلمان ہیں ان کے دین و ایمان کے پردہ ہیں کیونکہ آزادی اظہار ہے نا جو چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے جی بلکل اس کے درپے ہیں تو اب اگر خواتین کو پردے کی ریایت کا ہی کہا جائے اور انہیں سوشل میڈیا پر آنے کے بلکل بھی اجازت نہ دی جائے تو جو خواتین دوسری خواتین ہیں ان کے ایمان وغیرہ کا خطرہ ہے اور اگر دیکھا جائے تو کچھ گھرانے ابھی بھی ایسے ہیں کہ جو نہ تو اپنے گھر والوں کی تربیت کر رہے ہیں اور نہ ہی انہیں اجازت ہے کہ وہ گھر سے باہر جا سکیں اور کسی اور ادارے سے تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں اب خواتین مجبور ہیں کہ وہ سوشل میڈیا اور میڈیا تک ان کی رسائی ہیں کم سے کم ٹی وی تو دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ جو غرط لوگیں ان سے تبلیغ دین یعنی جو سیکھ رہے ہیں تو اب جو شریعت ہے پھر اس صورت میں شریعت کا قاعدہ ہے کہ جو ضرورتیں ہیں وہ ممنوع چیزوں کو بقدر ضرورت جائز کر دیں کل لفتی صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا تو اب یہ بقدر ضرورت کیا ہونی چاہیے تو اس کے سلسلے میں ہمیں تبلیغ دین کو ضرور چار درجوں میں تقسیم کرنا پڑے گا پہلی جو ہے وہ کہلاتا ہے درجہ ضرورت اس کے تحت وہ تمام امور آئیں گے جو ہم پر فرض ہیں یا جن سے بچنا ہم پر لازم ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نہیں بچے تو حرام میں مبتلا ہو جائیں گے تو پہلا درجہ ضرورت دوسرا کہلاتا ہے حاجت کہ جس میں ضرورت کی حد تک تو نہیں ہوگا یعنی ضرورت کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ تو نہیں ہے لیکن بہت شدید ہمیں مجبوری کی حالت درپیش ہوگی تو اس میں بھی جیسے واجبات ہیں اور واجبات کا ترک مقروح تحریمی یہ اس کے تحت آ جائیں گے تیسرا ہوتا ہے درجہ منفعت کا جس کے اندر جو فرائزیں واجبات ہیں اس سے نیچے درجہ کی چیز آئیں گے یعنی سنن آ جائیں گے اس کے اندر مقروح تنظیحی معاملات آ جائیں گے چوتھا درجہ ہوتا ہے زینت کا جس کے اندر مستحبات وغیرہ آ جائیں گے تو اب جو پہلے دو درجے ہیں یعنی ضرورت اور حاجت اس کی تبلیغ دین اگر خواتین کرنا چاہتی ہیں تو انہیں باپردہ میڈیا یا سوشل میڈیا پر آنے کی اجازت ہوگی اور جو باقی نیچے درجے کے ہیں ان کے اندر انہیں منع ہی ہوگا تو اس ترطیب کو اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے ایک اور ہمارے ساتھ ہیں جی سلام علیکم سلام علیکم میری پیاری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے میں فرمین پاک پتن سے ہوں میرے بچے موبائل کیا بھی ہو چکے ہیں آپ اس جادہ بہت زیادہ پانگ کرتے ہیں ویڈیو گیم کے بارے میں تو ان کیابت کیسے ختم کی جائے بچے موبائل دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اور دوسرا سوال ہے کیا عورتیں مسجد میں تقاف بیٹھ سکتی ہیں آچھا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ مفتی صاحب جناب ہم آپ کی اسم تا رہے ہیں مفتی محمد احسن نوید صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت بات ہوئی آن لائن ارننگ کے تعلق سے سوشل میڈیا کے تعلق سے بہت سارے مواقع آج مرد و زن کے لیے موجود ہیں آپ کیا کہیں گے اس تعلق سے بخواتین دعوت و تبلیغ کا بھی کام کر رہی ہیں اب یہاں کیا قیودات ہوں گی کون سی باتیں ایسی ہیں جن کا ان کو خیال رکھنا ہے آن لائن ارننگ کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایسی بہت سی صورتیں ہیں جو صورتیں ناجائز کی ہیں جائز کی صورتیں بہت کم ہیں ناجائز کی صورتیں زیادہ ہیں اس لیے جو بھی آن لائن ارننگ کرنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتی ہے وہ اپنے کسی مستند قریبی دارالفتاز سے شرعی رہنمائی لے لیں تفصیل کے ساتھ کہ اس کے بغیر ان کا حرام سے بچنا مقروع تحریمی سے بچنا ناجائز سے بچنا گناہ سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں ایک تو ربا ہے اول تو جو ربا ہے نہیں سود سود کو سمجھنا ہی بہت مشکل ہے ہر آدمی اس کی ہر صورت کو نہیں سمجھ پاتا اسی طرح بعض صورتوں میں کمار کا معاملہ ہوتا ہے کمار کہتے ہیں جھوے کو اس کو سمجھنا بھی ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا پایا جا رہا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ سودا ناجائز ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح بعض صورتوں میں غرر پایا جا رہا ہوتا ہے غرر کہتے ہیں غیر یقینی صورتحال کو انسرٹینٹی یہ جو غرر ہے بہت سی چیزوں میں غرر کی وجہ سے بھی سودا یا ایگریمنٹ وہ ناجائز ہو جاتا ہے اس کا خیال لکھنا یا اس کی معلومات پوری ہونا یہ ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض صورتوں میں بے جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے بعض صورتوں میں بے باطل ہو جاتی ہے تو ان ساری چیزوں کی تفصیلات کی معلومات حاصل کیے بغیر بے و شرعہ میں حرام سے بچنا بہت مشکل ہے اس لیے ناظرین اور ناظرات سب کو یہ مشورہ ہے کہ وہ بے و شرعہ کے مسائل ویسے بھی سیکھیں یعنی آن لائنگ ارننگ نہیں بھی کرنا چاہتے تو ویسے بھی یہ مسائل سیکھنا آج کے اس دور میں ضروری ہے یہ مسائل سیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم حرام کیا ہے حلال کیا ہے حلال کی اہمیت آپ کے دل میں جاگزی ہونی چاہیے حرام کی شناعت اور قباحت آپ کے ذہن میں راسخ ہونی چاہیے دین ہمارا یہ کمپلیٹ کورڈ آف لائف ہے مکمل ذابطہ حیات ہے صرف چند رسوم کا نام نہیں ہے عبادات کا نام نہیں ہے عبادات کے ساتھ ساتھ یہ جو معاملات ہیں پھر ان معاملات کی صفائی اس کا درست ہونا بھی دین کا بنیادی تقاضہ اور مطلوب ہے اس لئے اس کی معلومات ہونا ضروری ہے خود بھی کتابیں پڑھیں علماء کرام سے رابطے میں بھی رہیں دارالفتہ سے بھی رہنمائی لیتے رہیں اور بالخصوص جو آن لائن اس طرح کا کوئی گاروبار کرنا چاہتا ہے وہ ضرور رہنمائی لے رہنمائی لیے بغیر اس طرح کے کسی کام میں ہاتھ نہ ڈالیں دوسری بات آج ہیں سوشل میڈیا پہ خواتین کی تبلیغ کے حوالے سے تعلیم و تربیت کے حوالے سے دیکھیں یہ تو بالکل تیشدہ بات ہے یہ فطری بات ہے کہ جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے اور جیسے خواتین خواتین کو اچھے انداز میں سمجھا سکتی ہیں ہر مرد کے لیے یہ پوسیول نہیں ہوتا کہ وہ ہر طرح کی بات اس طرح سمجھا سکے ہمارے دین ابھی میں نے کہا مکمل ذابطہ حیات ہے اس میں ہر طرح کی چیزیں ہیں تو ان ہر طرح کی چیزوں کو درست انداز میں سمجھانے کے لیے خواتین کی رہنمائی کے لیے خواتین کا ایسے پلیٹ فارم استعمال کرنا درست ہے لیکن یہ بہرحال ملوز رہے کہ جو شریح حدود ہیں شریح حدود اور قیود انہیں ہر وقت ہر آن ملوز رکھنا ہے ان کی بامالی کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جہاں بالخصوص پردے کی جو بات ہے تو پردے کی ریایت تو بہرحال کی جائے گی اور پردے کی ریایت کا کہا بھی جائے گا پردے کی ریایت کے ساتھ ہی اجارت ملے گی رخصت ملے گی دوسرا جو کانٹینٹ ہے خواتین جو اس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہتی ہیں یا کر رہی ہیں ایک تو وہ پردے کی ریایت ملوز رکھیں دوسرا یہ ہے ایک اپنا کانٹینٹ جو کانٹینٹ انہوں نے پیش کرنا ہے وہ بھی علماء کرام سے یا مفتیان کرام سے یا کسی مستند قریبی دارلفتاز سے چیک کروا لیا کریں شریع رہنمائی لے لیا کریں شریع رہنمائی لے کر اسے آگے پہنچائیں تاکہ غلطی سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی غلطی میں ڈالنے سے بچا جائے ایک ہوتا ہے انسان کا خود غلطی کرنا اور ایک ہے انسان کا دوسروں کو غلطی میں ڈال دینا تو خود غلطی کرنا بھی برا ہے لیکن اس سے کئی گناہ زیادہ برا یہ ہے کہ انسان دوسروں کو غلطی میں ڈال دے کہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لینا آسان ہوتا ہے لیکن جنہیں اپنی غلطی میں مبتلا کر دیا ہے اب ان تک پہنچنا ان تک ایکسیس ہونا ان تک رسائی ہونا پھر اس غلطی کا ازالہ کرنا بہت سی صورتوں میں بہت زیادہ دشوار ہو جاتا ہے تو اس لیے اس معاملے کی حساسیت اور اس کی نذاکت کا ہر آن خیال لکھیں اسے بھرپور اس کا لحاظ رکھا جائے ٹھیک ہے حضرت کولر ہمارے ساتھ میں اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر میری کون بہن میرے ساتھ ہیں اور کیا پوچھنا چکتے ہیں میں صدرہ بات کرنے ہوں سے کہتے ہیں کہ بینک میں جوب کرنا اچھا نہیں ہے کیونکہ وہاں پر سود کا کام ہوتا ہے سود لینے والا دینے والا وہ سب یہ نکے گناہ میں آتی ہیں اچھا ٹھیک ہے تو بینک سیکٹرز میں جو لوگ کام کرتے ہیں اسلام علیکم وہ کیسا ہے ایک اور کالر اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام کیسی ہے جی اللہ کا شکر ہے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں خوش آمدیت کے لئے شکریہ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے سورت پتمل میں لکھا ہوئے کہ قرآن پڑھنے کا موضوع وقت رات کا وقت ہے جی جی تو مطلب یہ لگتے تو کوئی کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے کہا گیا ہے ہمیں رات کے وقت نہیں پڑنا چاہیے ٹھیک ہے صحیح بہت شکریہ آپ نے ہمیں ایک کال کی صفہ محب کی اسمت آ رہے ہیں بد دعا کرنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں چند استثنائی صورتوں کے علاوہ عمومی حکم یہی ہے کہ کسی شخص کے لئے بد دعا کرنا اپنے لئے اپنے احل کے لئے احباب کے لئے ان کے جان و مال کے حوالے سے بد دعا کرنا شرن درست نہیں ہوتا بد دعا کہتے کسے ہیں پہلے میرے ناظرین کو یہ سمجھیں کسی کے لئے بری دعا کرنا آخرت کے حوالے سے یا دنیاوی حوالے سے مال ہلاک ہو جائے یا کسی طرح سے جانی اعتبار سے نقصان پہنچے یہ بد دعا کہلاتی ہے یہ اخروی اعتبار سے بھی کی جا سکتی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی شخص کسی کو بد دعا دے سکتا ہے تو یہ شرعن حکم یہ ہے کہ چند استثنائی صورتوں کے حلاوہ بد دعا کرنا شرعن درست نہیں ہوتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں ہماری تو گفتگو کا آغاز سلامتی کے ساتھ ہے لہذا ہمیں شرعی حکم یہی ہے کہ مسلمان کا حق یہ ہے کہ اس کے لئے سلامتی کی دعا کی جائے اس کے لئے خیر خواہی طلب کی جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت بھی ہوتی ہے اور وہ اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے لئے بد دعا نہ کرو اپنے غلاموں کے لئے بد دعا نہ کرو اپنے مال کے حق میں بد دعا نہ کرو اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اس بد دعا کو قبول کر لیا جائے ویسے تو اکثر اللہ رب العزت جب ہم اس طرح کی بد دعائیں بعض اوقات اپنے ہی اقربہ کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں تو رب کریم دعائے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان بد دعاوں کو قبول نہیں فرمایا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ کسی دوست کی کسی دوست کے حق میں بد دعا کو قبول نہ فرمائے یعنی آپس میں جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں اقربہ ہیں ان کی بد دعاوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے معمولی رنجش کی بنا پر بھی بد دعا کرنے لگ جائے لیکن اگر یہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ رب العزت قبول فرمالے تو ظاہر ہے کہ جب ہمارے ہی اقربہ ہماری ہی بد دعاوں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوں گے تو ہمیں اس پر ندامت بھی محسوس ہوگی اور بعض صورتیں تو ایسی بیان کی گئی ہیں کہ اگر والدین اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کرتے ہیں تو یہ چیز فقر لاتی ہے یعنی فقر میں مبتلا کرتی ہے تو اس لیے بھی بد دعاوں سے بچنا چاہیے زبان سے اچھے کلمات ادا کرنے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارز کروں گی کہ سامنے والے کو بھی یہ چاہیے کہ ایسے امور میں مبتلا نہ ہو کہ کسی کو مثال کے طور پر دل آزاری کرنا اور دوسروں پر رحم نہ کرنا اور ظلم و ستم کی جب کیفیت پیدا ہوتی ہے اور سامنے والا جو مظلوم ہو یا یتیم ہو اور اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور اس کے موں سے برملہ بد دعا نکل آتی ہے تو وہ اس صورت میں گناہگار نہیں ہوگا لہٰذا مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے اور بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہو اور وہ بد دعا کرتا ہے تو وہ رات و رات قبول ہوتی ہے لوگ سو رہے ہوتے ہیں مگر اس کی جو آن ہے وہ عرش تک پہنچ جاتے ہیں لہٰذا بد دعا سے بچنا بھی چاہیے اور ایسے امور سے بھی بچنا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کریں کہ دوسرا شخص بد دعا دے صحیح جی اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی میری بہن بات کیجئے ہاں جی اسلام علیکم وآلیکم جی کیسی ہیں آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں ہاں اللہ سے شکر رکھ رہی گیا تھا میں یہ پوچھنا چون نہیں ہوں بچی ایسا جی سے نا مواندی میرا وضو نہیں رہی گا ہواہ خارج ہو جانتی جی جی وہ دے مارے پوچھنا دو تین ماری وضو پارتی ہیں اچھا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں ایک آل کی ایک بریٹ لے رہے ہیں جناب اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھئے حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب دین اور خواتین میں روز مرہ کے معاملات ڈسکس کیے جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی گئی آن لائن ارننگ کے حوالے سے بات کی گئی ہے بد دعا کے تعلق سے بات کی گئی کیا مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کو بد دعا دے سکتا ہے یا نہیں بات کو مسجد آگے بڑھاتے ہیں میں نے اس لئے بتایا کہ جن کا رہ گیا ہے وہ ریپیٹ میں یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات بھی حاصل کر سکتے ہیں کیا خواتین کھیل میں حصہ لے سکتے ہیں کھیلوں کے لیے کیا شرح حکم ہوگا اور پھر کن شرائط پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری شریعت متہارہ تفریح تباہ سے منع نہیں فرماتی لیکن ابھی جیسے کہ دوسرے سوال میں گزرا کہ خواتین کو تبلیغ دین کی اجازت بھی ضرورت کے تحت دی گئی ہے اور کھیل کود میں اس طرح کی کوئی ضرورت متحقق نہیں لہٰذا خواتین کا اس طرح باقاعدہ کھیل میں حصہ لینا کہ وہ ٹیم میں جائیں اور پھر ان کے میچ وغیرہ ہو یا گیم ہو اس کو دیکھا جا رہا ہو تو اس طرح تو اجازت نہیں ہوگی لیکن اس کے علاوہ اگر وہ کھیلنا چاہ رہی ہے تو اس کے اندر چند شرائط کے ساتھ اجازت ہوگی کہ جو خواتین ہیں ان کا مقابلہ خواتین سے ہو اور انہیں دیکھنے والی بھی خواتین ہو اور وہ جو گیم ہے وہ اوپن لی نہ ہو یعنی کسی جگہ پہ ہو اور جہاں یعنی کہلے کہ اس کی کوریج وغیرہ نہ ہو رہی ہو خواتین کا لباس ایسا ہو جس میں ستر کی ریایت ہوتی ہو اور خواتین اس طرح کے گیم کھیلے جو ہلکے بھلکے ہوں جس سے ان کا جو نسوانی وقار ہے وہ بھی برقرار ہے تو پھر انہیں اجازت ہوگی اور اگر اس کے علاوہ ہے تو پھر منع ہی ہوگا لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا جیسے آج کل گیمز ہوتے ہیں تو بہتر یہ یہ کہ بچہ جائیں اگر وہ شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں تو پھر آپ کھیل سکتی ہیں مجھے یہ بتا دیجئے عالمہ صفحہ فاطمہ کے جو آج ہم نے بات کی ہے یہ تباہ سوالات جو میں نے آپ نے ان کے سامنے رکھے ہیں کیا میری بہنوں کو پیغام دیں گے انہیں کیا سمجھنا چاہیے دیکھیں ہم نے بیہ کے حوالے سے خرید و فروغ کے حوالے سے بات کی گیمز کے حوالے سے بات کی جہاں ہم نماز اور روزے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ان تمام معاملات میں بھی شریعت ہماری رہنوائی کرتی ہے اور پھر اس میں مرد اور عورت کی تقسیز نہیں ہے شرائط مقرر کر دی جاتی ہیں لیکن مرد اور عورت کی تقسیز نہیں کی جاتی یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مرد ہو یا عورت ہو دونوں کی جو عبادات ہیں وہ بھی مقبول ہیں اور دونوں کے لیے شرائط کے ساتھ امور کو بالکل جائز رکھا گیا ہے تو اللہ رب العزت کے اسی حکم کو دیکھتے ہوئے کہ شرائط کو ہم فالو کریں تو رب کریم کے اس حکم کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا اور ہمارے لیے ہماری طبیعت کو دیکھتے ہوئے اور ہماری منٹیلٹی کو دیکھتے ہوئے اور تمام چیزیں جو کچھ بھی ہمارے لیے ریکوائمنٹ ہو سکتی ہیں وہ ہمارے لیے جائز کر دی ہیں لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو صحیح طور پر سمجھیں تاکہ صحیح طور پر فالو کر سکیں اگر ہم واقعی دین کو صحیح طور پر سمجھ کر فالو کرتے ہیں تو ہم عبادات بھی بجا لاسکتے ہیں اور اپنے امور کو بھی صحیح طور پر سرانجام دے سکتے ہیں حضرت کولرز کے سوالات ہیں میرے پاس میری بہن نے پوچھا کہ اصل میں ایمان کی تعریف کیا ہے اسے کیسے حصل کیا جائے اور اس کی مضبوطی کے لیے کیا کیا جائے لیکن ایمان اصل میں کہتے ہیں جو کچھ حضور جانِ عالم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کو ایمان کہا جاتا ہے جو کچھ سرکار اللہ کی طرف سے لے کر آئے اس کی انسان تصدیق کرے جس کا ہونا ضروریات دین میں سے ہے اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان کہلاتا ہے اچھا جہاں تک بات ہے ایمان کی مضبوطی کا کہ ایمان کی مضبوطی کیسے حاصل کی جائے تو دیکھیں سب سے پہلی بات ایمان کی تعریف جو بھی میں نے بیان کی اسی میں گوھر کر لیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو کچھ حضور اللہ کی طرف سے لے کر آگئے ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے اس کو تسلیم بھی کرنا ہے دین کو مکمل ذات ہے حیات مانتے ہوئے ہم نے نظریاتی اور عملی دونوں سطحوں پہ اسے فالو کرنا ہے ایمان کی مضبوطی اسی کا نام ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے رہیں کہ جناب چند رسوم کا نام دین ہے ہم نماز پڑھ لیں روزہ رکھ لیں حج کر لیں زکاة دے دیں اور باقی جو ہمارے دیگر معاملات ہیں جو جن کا تعلق حقوق اللہ یا حقوق اللہ بات کے ساتھ ہے ان معاملات کو ہم درست نہ کریں یا وہ معاملات جیسے بیو شرعہ کے بھی بات ہوئی ایجارہ ہے دیگر چیزیں ہیں جن میں شریعت نے ہمیں رہنمائی فرام کی ہے شریعت کی رہنمائی کو بالکل پسے پشت ڈال دینا یا بالائے تاک رکھ دینا یہ درست نہیں ہے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حرام کی شناعت اور کباہت وہ ذہن میں راسخ ہو حلال کی اہمیت راسخ ہو حلال جتنا حلال پہ غور کریں گے اور حلال کمائیں گے حرام سے بچیں گے اتنا ہی قلب میں ایمانی کیفیت مضبوط ہوتی چلی جائے گی کیونکہ حلال خوراک اپنے اثرات رکھتی ہے اور حرام خوراک اپنے اثرات رکھتی ہے حرام خوراک جو ہے وہ اثر انداد ہوتی ہے حلال خوراک بھی اثر انداد ہوتی ہے تو حلال و حرام کا بھرپور فرق ملہوز رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا کسرت سے ذکر کریں اور اس بات کو بھی یاد رکھیں اپنا محاسبہ بھی کرتے رہیں کہ ہم نے اللہ کی حضور پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے تو میرا یہ عمل جو بھی میں کر رہا ہوں میرا ہر ایکشن اس کو ہم تولتے رہیں جانچتے رہیں فکر کرتے رہیں محاسبہ نفس کرتے رہیں کہ یہ عمل ہمارا اللہ سے ہمیں قریب کر رہا ہے یا ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے یہ ایمان کی مضبوطی کے تقاضے ہیں ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ایمان مضبوط ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان مضبوط کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائے اللہ ہم آمین حضرت سوال آیا ہے کہ بچے موبائل کے عادی بن گئے ہیں اسپیشلی ویڈیو گیمز کھیلنے کے دیکھیں بچوں کو بعض چیزیں جو ہے وہ پیار سے سمجھانی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں تھوڑا سختی سے سمجھانی ہوتی ہیں دونوں چیزوں کو بین بین رکھنا ہوتا ہے بہت زیادہ لاد پیار بھی بچوں کو بگاڑ دیتا ہے اور بلکل ہر وقت دان ڈپڑ یا مار پیٹ یہ بھی بگاڑ دیتی ہے اعتدال ملوز رکھ کر تھوڑا انہیں کبھی دان ڈپڑ کے سمجھائیں کبھی وہ پیار سے سمجھائیں تو انشاءاللہ امید ہے یہ عادت چھٹ جائے گی اور پہلے بھی میں نے جہاں تک وظیفہ کی بات ہے وظیفہ بھی پہلے بھی عرض کیا تھا یہ آیت ہے اس آیت کا ورد کیا کریں اور اول آخر دروشی پڑھ لیا کریں اس کے بعد دعا مانگ لیا کریں انشاءاللہ بچے کی بری عادت یہ چھٹ جائے گی عورتیں مسجد میں اعتقاف کر لیں عورتوں کا اعتقاف ایسے ہمارے فقہ حنفی کی روح سے تو عورتوں کا اعتقاف گھر میں ہوتا ہے مسجد بیعت میں لیکن جہاں کہیں عورتوں کے لیے اعتقاف کی سہولت موجود ہو جیسے دیگر بہار کنٹریز ہیں چونکہ دنیا کے اندر ہر جگہ فقہ حنفی کے فالورز نہیں ہیں فقہ مالکی کی فالورز بھی پائے جاتے ہیں فقہ شافی کی بھی پائے جاتے ہیں فقہ عملے کی بھی پائے جاتے ہیں تو اگر کسی جگہ پر ایسا ہے کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہے الگ سے بالکل مسجد میں سیپریٹ جگہ ہے وہاں مردوں کا کوئی جانا نہیں ہے عمل دخل کسی قسم کا نہیں ہے تو اس صورت میں اور پردے کی بھرپور ریایت ہے اور کسی بھی شرعی حد یا شرعی قید کی پامالی ممکن نہ ہو وہاں پر اس طرح کا کوئی محول کسی جگہ پر کسی ملک میں کسی علاقے میں ہو تو وہاں پر ایسی صورت میں اگر عورت اعتقاف مسجد میں کر لیتی ہے تو اس کو رخصت دی جائے گی لیکن ہمارے ہاں برے سغیر پاک و ہند کے اندر اس طرح کا محول نہیں ہے یا اس طرح کا رواج نہیں ہے ہمارے ہاں اس کی اجاعت نہیں ہے تاحال ٹھیک ہے حضرت بینک میں جوب کرنا کیسا ہے بینک کے اندر چونکہ معاملات ربا کے بھی ہیں کمار کے بھی ہیں غرر کے بھی ہیں تو بینک کے اندر جوب کرنے سے عام حالات میں ہم منع ہی کرتے ہیں بینک میں جوب نہ کی جائے دیگر کوئی جائز اور حلال روزگار تلاش کیا جائے وہ حدیث موارک میں لانت فرمائی گئی ہے سود کھانے والے پر بھی سود دینے والے پر سود لینے والے پر سود کا معاہدہ لکھنے والے پر سود کا گواہ بننے والوں پر تو بینک کی ہر وہ نوکری جس میں ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز پائی جارہی ہو وہ نوکری ناجائز ہے جن میں ایسی کوئی چیز نہ پائی جارہی ہو تو وہ نوکری حد جواز کے اندر ہے جیسے پیون کی نوکری ہے یا سیکیورٹی گارڈ کی نوکری ہے بینک میں کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے یا بینک کے اندر کوئی پیون ہے تو اس کی نوکری تو بہرحال جائز ہے لیکن دیگر وہ ساری نوکرییاں بینک کی کہ جن میں ان میں سے کوئی چیز پائی جا رہی ہو جو میں نے گزارش کی تو وہ جائز نہیں ہے حضرت ایک سوال یہ آیا کہ سورہ مزمل میں جو فرمایا گیا ہے کہ رات کے وقت قرآن پڑھنا تو میرے بہن نے پوچھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے کہا گیا ہے تو کیا رات میں تلاوت ہمیں منع کی جا رہی ہے صبح کے وقت قرآن پڑھنا ہماری لئے زیادہ اچھا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں یہ تصریح موجود نہ ہو کہ یہ حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اس وقت تک اس کے حکم میں عموم رہتا ہے وہ سرکالی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہوتی بلکہ وہ سب کے لئے ہوتی ہے تو یہاں بھی اول تو ایسی کوئی تخصیص نہیں دوسری بات یہ کہ صبح ہو یا شام ہو دن ہو یا رات ہو بہرحال ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے قرآن کی تلاوت کی بھی ہمیں ترغیب دلائے گئی ہے خود قرآن میں ترغیب دلائے گئی ہے ذکر کی ترغیب بھی دلائے گئی ہے اور ذکر کے اندر قرآن مجید فرقان احمید کی تلاوت بھی شامل ہے قرآن کی الگ سے تلاوت کے احکام بھی موجود ہیں اور ذکر کے جو احکام موجود ہیں ان میں بھی تلاوت قرآن شامل ہے تو رات میں بھی قرآن مجید فرقان احمید کی تلاوت کی جا سکتی ہے بلکہ کرنی چاہیے مرد ہوں یا خواتین ہوں جو بھی ہوں قرآن کی تلاوت کریں قرآن کی تلاوت تو اس کو بلکہ لازم پکڑ لیں لوگ ہم سے وضائف پوچھتے ہیں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر کون سا وضیفہ ہے سب سے بڑا وضیفہ جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام کو لازم پکڑیں یہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کو سمار دے گا بے شک میری بہن نے پوچھو کہ ان کی بیٹی بارہ چودہ سال کیے تو اس کا وضو قائم نہیں رہتا کیا کریں دیکھیں یہ جو انہوں نے کہا نا کہ بار بار وضو کرتی ہے تو بار بار وضو کرنا تو خیر بہرحال ان کے لیے لازم ہے کہ وہ وضو بار بار کریں اور وضو کے ساتھ ہی نماز ادا کریں ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش آ گیا ایسا عذر ہو گیا کہ وہ کوئی انہیں اتنا وقت بھی نہیں مل سکا کہ ایک فرض نماز اس کے جو فرائز ہیں وہ ادا کر سکیں درست وضو کے ساتھ تو پھر اسے شریع معذور کہا جاتا ہے تو اس صورت میں ان کا وضو اس عذر جو انہیں لاحق ہے اس عذر کی وجہ سے وضو اس نماز کے لیے نہیں ٹوٹے گا ایک وقت کے لیے اس میں وہ وضو بھرحال قائم رہے گا نماز پڑھ سکتی ہیں لیکن جب وقت ختم ہو جائے گا تو اگلی نماز کے لیے اثر نو وضو کرنا پڑے گا اسلام علیکم ایکولا ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی میری بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں جی میرا سوال ہے میں نے رمضان میں زکاة نکالا تھا پیسے کی بھی سونے کی بھی ٹھیک ہے تو تقریباً بہت پیسے نکلے تھے میں سب جگہ تخصیم کر چکی ہوں ماشاءاللہ پاکستان اکوانستان انڈیا وغیرہ ادھر بھی لیکن کچھ پیسے میرے پاس ابھی تک ہیں دو ہزار درہم تو میں نے ایک غریبوں کا ڈبا ہوتا ہے میں اس میں جو خیرات دالتی اس میں رکھی بھی ہوں جو ضرورت میں مل جائیں گے تو دوں گی بلکر تو اس کے بارے میں کیا بھولنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی ایک اور کالر السلام علیکم اچھا یہ لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے حضرت میری بہن نے پوچھا ہے کہ رمضان میں انہوں نے سونے کی اور اپنے پیسے کی جو بھی ان کے پاس کیش تھا زکاة نکالی کچھ پیسے کچھ دو ہزار درہم کے قریب ابھی بھی بچے ہیں میں انہوں نے کسی باکس میں رکھے ہوئے شرح علیکم کیا ہوگا اس کال کے بعد السلام علیکم السلام علیکم علیکم جی خوش آمدید کہتے ہیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں میں بیٹا یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا ملادم باگ گیا اس کو میں نے خودار دیا تھا میرا بیٹا فوج میں میجر ہے میں بیٹے کے پاس رہتی ہوں جی جی اب کینٹ میں نہیں آسا تھا کہ اس کو پتا ہے میں باگ گیا تھا تو مجھے تو فوج پکڑ لے گی اب میں نے اس کو فون پہ کہا ہے کہ بیٹا تم آؤ میں تمہارا تمہیں ظاہر نہیں کروں گی میں تمہیں پیسے دوں گی تم زیادی دفعہ مجھے لٹا دینا کہ امیر جی یہ پیسے آپ کا ہدا ہے اچھا تو وہ کہتا ہے نہیں آپ فون پہ ہی مجھے نہ ذکاعت سمجھ کے دے دیں مجھے معاف کر دیں کہ یہ میں نے آپ سے خداع ہمی یا ذکاعت لی ہے تو کیا یہ طرح میری سکاعت ہو جائے گی اچھا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جی حضرت پہلے سوال کا جواب دیجئے دیکھیں پہلے میں جو انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کا حکم شریع ہے حکم شریع ہے کہ ان پر بہرحال اس ذکاعت کو مستحق تک پہنچانا لازم ہے ذکاعت کو مستحق تک پہنچا دیں جتنا جلد پہنچا سکیں اتنا اچھا ہے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہی بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہی یہ درست نہیں ہے دوسری بہن نے پوچھا کہ ملازم بھاگ گیا بیٹا ان کا آرمی میں میجر ہے اور جو ہے ادھار جو ہے وہ لے کے چلے گئے ہیں اب وہ تو ایسی فون کر کے بھی ڈانٹ سکتی ہیں ویسے تو آنٹی آپ لیکن اب وہ کہہ رہی ہیں کہ ذکاعت سمجھ کے وہ پیسے معاف کر دوں اگر وہ فون پر اگر بات کر لیں ذکاعت ادا ہو جائے گی اس طرح ذکاعت سمجھ کے معاف نہ کریں انہیں کہیں کہ وہ کرز لوٹا دیا اور اسے پھر یہ ذکاعت کی نیت سے ہی دوبارہ دے دیں اس طرح نہ کریں وہ آنے رہے نا وہ تو آئی نہیں رہے ان کے پاس نہیں وہ تھوڑی سی اگر بات کریں گی بارگینیں کریں گی تو وہ آ بھی جائے گا اچھا کوئی ایسی بات نہیں ہے آنٹی ذرا دوبارہ کال کیجئے ان کو بلائیے وہ پیسے ان کو معاف کیجئے یا ان کو وہ دے دیجئے اور ایسی ذکاعت نہیں ہوگی اچھا دوسری ایک وضاعت نہیں اس کی بات نہیں کہتا ہمیں پیچھے جو گفتگو ہوئی بد دعا کے حوالے سے بد دعا کے حوالے سے ایک یہ رخصت بیان کر دوں کہ جو اس چیز کی رخصت دی گئی ہے کہ مظلوم ظالم کے خلاف بد دعا کر سکتا ہے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اگرچہ بہتر یہ ہے کہ بد دعا نہ کریں لیکن اس کی اجازت دی ہے لیکن اس میں یہ ملوز رکھنا ضروری ہے کہ وہ جو بد دعا کی جائے وہ اعتدال سے متجاوز نہ ہو اعتدال کے ساتھ ہو اس سے جتنے کا وہ مستحق ہے اس سے زائد اس کے حق میں بد دعا کرنا درست نہیں قرآن مجید فرقان عمید میں جہاں یہ ارشاد فرمایا وَإِنْ آَقَبْتُمْ فَآَقِبُوا بِمِثْلِ مَا اُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَإِنْ سَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِسْصَابِرِينَ کہ جب تم کسی کو صدا دو تو اتنی دو جتنی تکلیف اس نے تمہیں پہنچائی تھی جو تمہیں پہنچائی گئی تھی اور اگر تم صبر کر لو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے تو ہر چیز کے اندر ایسا یہ کہ جہاں بھی شریعت نے بدلے کا تصور رکھا ہے تو بدعا بھی چونکہ ایک طرح کا بدلہ ہی ہے ہر جگہ فقہا نے یہ فرمایا کہ جو بدلہ ہے وہ بدلہ اتنا ہی لیا جا سکتا ہے جتنا اگلے نے تکلیف پہنچائی ہے اس کی تکلیف سے زائد اگر بدلہ لیں گے تو آپ مظلوم کی کیٹیگری سے اوپر اٹھ کر ظالم کی کیٹیگری میں آ جائیں گے تو آپ نے ظالم بننے سے بچنا ہے مظلوم ہیں تو مظلوم ہی رہیں اور بددعا وال تو کریں نا اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں بہتر لیکن اگر کرنی ہے تو ایسی کریں جو جتنی اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو اس سے زائد کی بددعا نہ ہو ٹھیک ہے مفتی صاحب شکر گزار ہیں آپ کے عالمات آپ دونوں کی شکر گزار ہیں ناظرین آپ لوگوں کا شکریہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی نئی موضوع کے ساتھ یا اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے فی ایمان اللہ سلام علیکم